موسیقی 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 میجورٹی جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں اس میں ہونڈا ہو گئی ٹوئٹا ہو گئی اور ہیول ہو گئی انہوں نے اپنی پرائیسز جو ہیں وہ گاڑیوں کی پرائیسز بھی ڈروپ کی ہیں تین لاکھ روپے چار لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے سے لے کے دس دس لاکھ روپے تک پرائیس کا جو ہے وہ ڈروپ آیا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ ڈالر چکے اب سستہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ گیالپ نے جناب مہنگائی کے حوالے سے ایک سروے کیا ہے اور عوام کی رائے جانی ہے اور اپنے سروے کے مطابق پاکستان کے سولہ فیصد عوام صرف سولہ فیصد عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نگرہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی پر کابو پانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے صرف سولہ فیصد لیکن تین چوتھائی سیوری فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایکسپریس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامباد کے دو بڑے ہسپتالوں پیمز اور پولی کلینک کی سربراہی کے لیے پاک فوت سے تائناتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزارت سہت نے وزارت دفاع کو لکھے خط میں کہا ہے کہ کوئی قابل افسر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہسپتال میں ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کی اکیس گریٹ کے عدے خالی پڑے میں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اہم ہسپتال ہیں جنہیں کسی قابل سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا لہٰذا ان اسامیوں کو پر کرنے کے لئے آرمی میڈیکل کور سے عبوری طور پر افسران جو ہیں وہ درکار ہیں آپ سے درخواست ہے کہ تین سال کے لئے ڈیپٹیشن پر ہسپتال کو چلانے والے دو قابل مینجرز کی دستیابی سے آگاہ کریں یہ خط سیکٹری وزارت سہت کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے دوسری جانے وزارت سہت کے ترجمان کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامباد کے بڑے ہسپتالوں کے سبران کی بھرتی ریکروٹمنٹ رولز کے مطابق ہوگی اس سلسلے میں سوشل میڈیا ور غیر مصدقہ اطلاعات مفروضوں پر دھیان نہ دیں کوئی غیر مصدقہ اطلاع اور مہم ہمیں اس سہت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے مشن سے نہیں روک سکتی وزارت سہت عوام کو سہت کی بہتر سہولیات فرام کرنے کے لئے بہترین امیدواروں کے انتخاب کا عظم رکھتی ہے تو یہ بیسکلی خبر ہے کہ اس پہ سٹوری میں کہا گیا ہے کہ آرمی کی میڈیکل کور سے جو ہے دو آفیسر جو ہیں موسٹ پرابلی ان دو ہسپتالوں کی سربراہی کے لئے ڈیپٹیشن کے اوپر جو ہے یہاں پر آئیں گے اچھا جی اس کے علاوہ آرمی تنظیم فریڈم نیٹورک نے اپنے خصوصی رپورٹ میں پاکستان کو قانون سازی کے باوجود صحافیوں کے خلاف جرائم روکنے میں ناکام قرار دے دیا ہے جرنلسٹ کے حوالے سے یہ بڑی ایک عام قبر ہے فریڈم نیٹورک نے جاری کرتا اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان صحافیوں کے تحفظ سے متعلق قانون سازی کرنے والا واحد ملک ہے اس کے باوجود پاکستانی دیاست صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے کے لئے اس قانون سازی کو استعمال کرنے میں ناکام رہی ہے رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو سال میں پاکستان میں صحافیوں کے اغواہ تشدد بغاوت کے غیر ثابت شدہ الزامات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف جرائم کے سب سے زیادہ واقعات اسلام آباد اور سندھ میں پیش آئے ہیں تو جرنلسٹ کمیونٹی میڈیا کی فریٹریٹی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے یہ بڑی ایک پریشانکون خبر ہے اچھا جی اس کے علاوہ شیرفزن مروت صاحب ہمارے بھائی بڑے غصے میں ہوتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ میرے خلاف بھی کافی ٹویٹ ٹویٹس وغیرہ کی ہیں غصے میں ہیں ٹھیک ہے خیر ہے غصے کے تیز ہیں میرے بھائی تو وہ ادھر روانہ ہو گئے ہیں انگلینڈ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی وہ سارا میر صاحبہ وہ جو ایک کیا دا بلجم والی ہماری جو باجی ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا وہاں پہ سارا میر صاحبہ کی یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ آئی وی ہے سامنے اس میں انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کو جو جوڈشری سسٹم ہے وہ وڑ گیا ہے ماشاءاللہ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی پاکستان کا پورا نظام قانون نظام گورننس نظام پولیس سب وڑ گیا ہے تو وڑ گیا وڑ گیا ہو گیا مطبع یہ آپس کی گفتگو ہو رہی ہے سارا میر صاحبہ کہتی ہے شیر افضل صاحب کو ہم دل کی گھرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مرشد کے وکیل ہیں عمران خان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب جو پاکستان کی امید ہیں تو یہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر شیر افضل صاحب کے لیے یہاں آئی ہے جیسے یہ پاکستان میں لڑے ہیں ہم یہاں لڑے ہیں اور یہ ایک کمبائن کوشش ہے انشاءاللہ ہم ان کا بہت اچھا ویلکم کریں گے ان کو پتا چلے گا کہ اوبرسیز پاکستانیز کتنی زیادہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور کتنی زیادہ ان کے وکیلوں سے محبت کرتے ہیں تو امید ہے کہ شیر افضل مروض صاحب کا ٹور جو ہے وہ اچھا گزرے گا اس کے علاوہ اب آج ہیں اس سٹوری کے اوپر جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ سارے چینلز کے اوپر جو ہے وہ آج یہ سٹوری چلی کہ جناب مسلمی نون نے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک وکٹ گرا دی ہے بیسکلی ہوا کیا ہے کہ وجیہ قمر صاحبہ ہیں یہ صاحب کا امنے ہیں قومی اسیمبلی سے پاکستان طریقہ انصاف کی انہوں نے شباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے اور اس میں عطاولہ طارد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے جو رسم بغیرہ ہوتی ہے وہ ساری ہو گئی ہے اور اس میں شباز شریف صاحب نے اس ملاقات کے بعد جو ہے ان کو ویلکم کیا وجیہ قمر صاحبہ نے کہا کہ جی نواز شریف شباز شریف اور پارٹی منشور پر مکمل اعتماد کرتی ہوں نواز شریف کی قیادت میں مسلمی قنون نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تاریخی قطار ادا کیا تعمیر کی قوت کا ساتھ دینا تخریب کی قوت نے ملک اور عوام کو نقصان پوچھایا کل قائد نواز شریف کے استقبال میں شامل ہوں گی اچھا جو بیسکلی اب ان کے قائد ہوں گے نواز شریف صاحب لیکن یہ پوری سٹوری نہیں ہے سٹوری آپ کو کمپلیٹ پتا ہونی چاہیے سٹوری یہ ہے کہ بیسکلی وجیہ قمر صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق ہے وہی وہ جو راجہ ریاض گروپ ہے نا یہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جنہوں نے ایکچولی بغاوت کر دی تھی اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے لگا تھا ان کا ووٹ نہیں ڈلوایا گیا تھا لیکن یہ ان ایمینیز میں سے شامل ہیں قومی اسیمبلی سے جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف سے بغاوت کر دی تھی اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان کو نوٹسز بھی جاری ہوئے تھے چودہ ایمینیز کو جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری ہوئے تھے اور یہ انہوں نے اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے شدید ان کے خلاف اتجاج کیا گیا تھا ان کے گھر کے باہر اتجاج کیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا وہ لوٹے شوٹے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے خلاف یہ بسکلی اتجاج ہوا تھا سو اب اگر آپ ٹیکنکلی کہیں کہ کیا یہ واقعی پاکستان طریقہ انصاف میں تھی یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی وکٹ گرا دی گئی یہ آپ کے اوپر ہے ہاوڈیو وانٹو دوبارہ جس طرح میں کہتا ہوں تو ایک قسم کا ٹیکنکلی سپیکنگ تو انہوں نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو ادھر ہی پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دی گی تھی ظاہری بات اپنی لویلٹی انہوں نے اسی وقت چینج کر لی تھی تو دوسری بات یہ کہ بعد میں انہوں نے ایک حامد میر صاحب کے شوہ کے اندر شرکت کی تھی اور اس شوہ کے اندر انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا تھا کہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے بات کہی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے ہم سے جھوڑ بولا تھا ریاست مدینہ کی یہ باتیں کرتے ہیں لیکن کرپشن کے اندر جو ہے وہ ان کی فیملی اور بنی گالا کے اندر جو مقیم لوگ ہیں ان کے نام بیچ میں آتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھیں کیا کیا گیا میرے گھر کے اوپر دیوار کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ میرے خلاف نعرے بازی کی گئی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے میری اٹھارہ سال کی بیٹی کو جو ہے وہ میسیجز بھیجے گئے بچوں کو میسیجز بھیجے گئے بچوں بچوں کو دھمکیاں دی گئیں اور میرے ساتھ یہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ اور یہ سارا کچھ یہ جو حامد بیر صاحب کا پروگرام ہے اس بات کو اب تقریباً کوئی وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا نا ڈیرڈ پانے دو سال ہو چکا ہے یہ جب یہ سب کچھ آلڑی ہو چکا ہے سو اب ڈیرڈ پانے دو سال کے بعد کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی انہوں نے پاکستان طریقین صاحب کی وکٹ گری ہے یہ ٹیکنگی سپیکنگ تو اب پاکستان طریقین صاحب کی وکٹ تھی ہی نہیں یہ ڈیرڈ پانے دو سال پہلے ہی پاکستان طریقین صاحب کو خداحافظ کہہ چکی بھی تھی رسمی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ پی ٹی آئی کی ایم میں نے مطلب جب تک یہ تھی تو یہ بلکہ آپ یہ سکرین کے اوپر دیکھئے گا ان کے جو ان کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کئی تصویریں اور پوسٹرز وغیرہ جو ہیں وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں اچھا جی حبا فواد چودی صاحبہ جو فواد چودی صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے ایکچلی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کے امیدواروں کا نون لیگ میں شمولیت کا ڈراما جاری ایک ہی حلقے کے متعدد امیدوار پاؤں پر کل ہڑی مار رہے ہیں تو انہوں نے اس شمولیت کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ کومنٹری کی ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی افسوسنا خبر آئی ہے کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل ان کے بارے میں ابھی تک متضاد اطلاعات ہیں جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ وہ جہاں بھاک ہو گئے ہیں اب ایک خبر جو انیشلی ابھی تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں گولی لگی ہے کچھ کا ایک کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے کچھ کا ایک کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے یہاں پہ ہوای فائرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے بہت ہی متضاد اطلاعات ہیں لیکن انتہائی افسوسنا خبر میرا خیال میں مولانا تارک جمیل صاحب کے لیے ان کی فیملی کے لیے بہت ہی افسوسنا خبر ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس بارے میں جو ہے کیا ڈیٹیلز جاری کرتی ہے لیکن چونکہ ابھی بالکل انیشل یہ تفصیلات ہیں اس لئے واضح طور پر کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہے لیکن اس وقت ملتان کی جو پولیس ہے خاص طور پر وہ بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور میاں چننو کے جو پولیس آفسرز ہیں وہ بھی اس کی انویسٹیکیشن کر رہے ہیں ہمیں جیسی اپ ڈیٹس کوئی ملتی ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریکی انصاف کے رہنما اور پی پی نو کے سابق ایم پی اے چودری ساجد محمود نے راول پنڈی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا میں نے دوزار آٹھ میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور دو الیکشن لڑے ایک ہارا ایک جیتا نو میں یہ واقعات کے مضعمت کرتا ہوں دل خراش واقعہ تھا ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہر سیاسی جماعت نے اس کی مضعمت کی عدلیہ سے پیل کرتا ہوں اس معاملے کو جلدی نپٹایا جائے جو ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے پی ٹی آئی ورکرز سے میں معافی مانگتا ہوں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اس کے بعد میرا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے آزاد لڑنا یا سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے ایک دو ہفتے میں میٹنگ کال کر کے فیصلہ کریں گے صحافیوں نے ان سے سوال کرنا چاہا وہ جب ظاہری بات ہے آپ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد صحافیوں وہاں پہ سوال کرتے ہیں جب وہ سوال کرنے لگے تو انہوں نے آگے سے کہا جی میری گزارے سننا بیان میرا ریکارڈ ہو گیا ہے میں اپنا تعرفی کروایا ہے پارٹی بھی چھوڑ دی ہے تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ پر کوئی پریشر تھا تو ساجد محمود صاحب نے کہا بس بھائی جان میر بانی کرو نا تو صحافی نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ساجد محمود صاحب مائک رکھ کر وہاں سے چلے گئے انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا تاڑی میر بانی بس جان دے ہو تاڑی میر بانی میں تو یہ جناب ایک واقعہ یہ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ نو بھائی کے واقعات میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کی رہنوما فرزانہ سرور صاحبہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا انتقال جو ہے وہ برین ہیمریچ کی وجہ سے ہو ہے یہ خبر بھی ابھی ابھی تھوڑے سے پہلے میں نے دیکھی ہے ایک ڈیولپنٹ یہ ہے سوہیل وڑائیت صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے ایک کولم لکھا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا اس میں بیسکلی یہ جو اسد کیسر اور علی محمد خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی میں نے اس کے پر اپنا پوائنٹ ایو دے دیا ہے لیکن سوہیل وڑائیت صاحب کا بھی پوائنٹ ایو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں میں نے کہا محاضر آئی کے شدید ترین محول سے گزر کر آنے کے باوجود اسد کیسر اور علی محمد خان کا اپنے سیاسی حریف مولانا فضل امان کے گھر جانا تدبر اور اقلمندی کی نشانی ہے اور دو متحارب فریقوں میں سیاست پر بات ہوئی یا نہ ہوئی ان کا آپس میں کیمروں کے سامنے ملنا ہی بہت بڑا واقعہ ہے ایسے سیاسی محول میں تبدیلی کا نکتہ آغاز سمجھنا چاہیے اس اہم پیشرفت کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف اور اس کی مخالف سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے پہلے مسالیت ہوگی یا الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی خواہش یہ ہوگی کہ مسالیت الیکشن سے پہلے ہو تاکہ اس مسالیت کے نتیجے میں انہیں لیول پلائنگ فیلد مل سکے مگر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ مقتدرہ اور نونی الیکشن سے پہلے کھلاری خان سے کسی مسالیت پر رضا مند نہیں ہوں گے وہ چاہیں گے کہ الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست دے کر اور خود حکومت سنبھال کر پی ٹی آئی سے مسالیت کی جائے مولانا فضل امان سے ہونے والی مسالیتی ملاقات ان انصافیوں کے لئے بری خبر ہے جو انتقام گالی اور نفرت کو مسائل کا حل سمجھنے لگ گئے ہیں انہیں بھول چکا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہے جس نے آئینی نظام کے اندر ہی رہ کر کام کرنا ہے کھلاری خان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جماعت دہشتگرد یا تخریب کا اور گروہ بن کر ریاست کے خلاف مضاہمت پر اترائے ماضی میں الظلفکار سے لے کر طالبان تک ایسے تمام انتہا پسند گروہ مقتدرات سے شکست کھا چکے ہیں اس لئے تحریک انصاف کے لئے پرم جمہوری جدجہت اور الیکشن کے ذریعے اقتدار لینا ہی واحد راستہ ہے پاکستان جیسے ملک میں بغاوت اور انقلاب کا امکانی دور دور تک نظر نہیں آتا اس لئے تحریک انصاف کو حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنی پالیسی بنانی ہوگی سوچا نہ تھا کہ اسد کیسر اور علی محمد خان کے ہاتھ یہ سعادت آئے گی کہ وہ روٹھی اور دلبرداشتہ تحریک انصاف کو دوبارہ مین سویم سیاست پر لانے کی راہ ہموار کر سکے تحریک انصاف کو چاہیے کہ چودی پرویزلائی اور شام قریشی کو مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کا مینڈٹ دیں اور اپنا یہ پیغام پوچھائیں کہ وہ پرم جمہوری سیاست کرنا چاہتے ہیں نو مہی کا واقعہ ایک بڑی غلطی تھی جس سے سبق سیکھ کر وہ اہندہ کی سیاست میں نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں میرے خیال میں بہت اچھی بات کی ہے سوہیل وڑائی صاحب نے میں بلکل ان کے خیالات سے بلکل اگری کرتا ہوں لیکن اس کے ایک اچھی ڈیویلپنٹ ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں اپنے دماغ کو کھولیں جو آپ نے ڈیرڈ انچ کی مسجد بنائی بھی ہے اس میں سے نکلنے کی آپ کو ضرورت ہے امنان خان صاحب is a very very insecure person a very insecure person میں تب ان کو ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے یہ میری thinking ہے کیونکہ ہمیشہ سے لگتا ہے کہ میں کسی کے اوپر بھی trust نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے trust کیا تو میں نے جو اتنی دیر محنت کر کے یہ ساری party بنائی ہے یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور لوگ جو ہے نا اس کے بعد نراض ہو سکتے ہیں پی ٹی آ کے فالورز ووٹر جو ہے وہ نراض ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے لیکن میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے میرا خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے عمران خان صاحب اتنی ایک قداور شخصیت بن چکے ہیں کہ کوئی بھی اور رہنما چاہے وہ پرویز الائی ہو شاموت قریشی ہو علی محمد خان ہو یا اسد قیسر ہو وہ کوئی ان کی ریپلیسپنٹ نہیں ہو سکتے وہ بیکڈروپ میں بھی رہ کے سب کچھ کر سکتے ہیں اور حالات اور واقعات کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب نے بھی کیا ماضی کے اندر جب وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے تو اس کے بعد باگ دوڑ جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر کے گئے تھے میں تب یہ اس مطبعہ تو خیر مجبوری تھی کہ اپنے بھائی شواز شریف کو دینا پڑا تھا لیکن اس سے پہلے جعوید حاشبی کو اس ساری ذمہ دے کے جا چکے ہیں ماضی کے اندر جب وہ پہلے گئے تھے سعودیہ جب مشرف صاحب کے دور کے اندر سو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کم از کم آپ کے پاس اگر بریدنگ سپیس مل جاتی ہے اس کے ذریعے اگر آپ کا بیلٹ کے اوپر جو ہے بلہ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اتنا سیکیور فیل کریں گے یا وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو اس کے علاوہ اعتزاز انسان صاحب نے میڈیا سے گفتبو کی انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو موقع ملا اس نے سب کو زیرو کر دیا نواز شریف خود وزیراعظم بھی بننا چاہ رہے تھے بن جائے ملک میں نظام تو ہے ہی نہیں آئین کہتا ہے کہ اقتدار کا تعلق اللہ سے ہے جو کہ منتخب لوگوں کے ذریعے تشکیل پاتا ہے جب منتخب لوگ ہی نہیں تو نظام کیسا کئی بار میرے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات ہوئے ہیں کبھی وہ میری بات مان جاتے ہیں کبھی نہیں مانتے کبھی میری بات ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی پیپلز پارٹی کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں اٹھائیس جنوری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ نہیں کہہ سکتا تو سینئر ساستدان ہیں اور ان کے ذن میں بھی جو ہے ابھی تک ڈاؤٹ سینس حوالے سے کہ اٹھائیس جنوری بزو اتوار والے دن الیکشنز ہونے ہیں کہ نہیں ہونا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنوان نیر بخاری صاحب جو ہے وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے تھے جیو پہ تو انہوں نے کہا گے جی ہم نے آئینی راستہ اختیار کر کے چیمنن پی ٹی آئی کی حکومت کو اٹھایا حکومت کی حد تک نون لیگ کے ساتھ اتحاد تھا آئندہ انتخابات میں ہم ہر جگہ سے امیدوار کھڑے کریں گے نگرہ حکومت کی جانب سے جو سہولتکاری فرہم کی جاری ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں فیورٹیزم نہیں ہونا چاہیے لیول پلینگ فیل دینا نگرہ حکومت کا کام ہے نون لیگ کا ماضی دیکھ لیں وہ ریلیف لینے کے ماہر ہیں تو یہ ماضی کے جو اتحادی ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی سے میری نظر میں زیادہ گولہ باری ہو رہی ہے نون لیگ سے اچھا پیپلز پارٹی کو بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے لیکن ٹھیک ہے یہ پولٹکس ہے یہ پولٹکس کے حصہ ہے یہ بیسنگلی نمبر گیم بیسنگلی اس سے پیپلز پارٹی کو جانا دو ابجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں دو ایک ابجیکٹیوز جو اچیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پنچنگ بیگ ضرور چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ پولٹکس کے اندر ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس پنچنگ بیگ نہیں ہے پنچنگ بیگ سے میری مراد ہوتی ہے آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے یہ اس کی ایڈیولوجی ہے اور میں اس کی مخالفت کرتا ہوں دشمن کا لفظ شاید میں زیادہ سٹرانگ یوز ہو گیا دشمن نہیں کہنا چاہیے یہ میرا حریف ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے بعد اپنی پولٹکس کرتے ہیں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ تو ہمارا ہوں کے ساتھ نہیں ہے نون لیک کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو اپنا پنچنگ بیگ بنانا ہے دوسرا اس طرح کرنے سے جو سولہ ماہ کی آپ کی اتحادی حکومت تھی سارا گند سارا ملبا سارا کچھرا جو ہے وہ آپ نون لیکیوں پر ڈال دیں گے اور اس سے آپ بلکل بریوزمہ ہو جاتے ہیں ہم تو دیکھیں ہم تو نون لیک کے کتنا خلاف ہیں جبکہ سولہ ماہ جو ہے وہ آپ نے اتدار کے مزے لیے ہیں آپ کے چیئرمن بلاول بھٹو اسی شباز شریف کے وزیر خارجہ تھے اور بڑا امپورٹن پورٹ فولیو آپ کو ملاوتا اور کابینہ کے اندر پوری ریپیزنٹیشن تھی آپ کی لیکن اب جو ہے وہ سولہ ماہ کے اوپر مافیا بھی مانگی جا رہی ہیں اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے یہ دیکھیں نون لیکی سے یہ کیا ہو رہا ہے بیسکلی آپ کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی اچھی ڈیل مل جائے ان کو پیپلز پارٹی نے بھی ٹرائے کی نہیں مل سکی تو یہ سیمپل سی اتنی سی بات ہے اب جس کو مل جاتی ہے پھر ظاہری بات ہے وہ جس کو نہیں ملی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو لادلے ہیں یہ تو لادلہ بننے کی کوشش آپ نے بھی کی تھی لادلہ بننے کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بھرپور کوشش کی ڈیل مل نہیں سکی کہانی صرف اتری سی ہے یہ ہے پوری خبر جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں آدھی خبر نہیں پوری خبر پتا ہونی چاہیے تو پوری خبر یہ ہے کہ بھرپور کوشش کی گئی ہر ممکن ٹرائے ماری گئی لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ چیس جو بورڈ تھا نا وہ پیپلز پارٹی فیور پہ نہیں تھا بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں انہوں نے ایک دو دن پہلے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور وہاں پہ انہوں نے حفیظ الانیازی صاحب جو حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سی سخت الفاظ استعمال کر دیا تھے کہ جی ہمارا تو دس سال سے ان کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں ہے اور یہ اگر عارف علی صاحب سے جا کے ملے ہیں تو نون لیک کے نمائندے کے طور پر جا کے ملے ہیں بہت در تھوڑی سی سختی جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے حوالے سے انہوں نے استعمال کی تھی تو میں اس کے اوپر پہلے تو کومنٹ کر چکا ہوں لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اب اس کا جواب دیا ہے اور بڑا میرا خیال میں گریس فول جواب دیا ہے بڑے ہی کالکولیٹر طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا ویسے تو مجھے اس کلپ کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا لیکن مجھے میڈیا سے اتنے زیادہ لوگوں کی کالز آئیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ چند باتوں کو وی لاغ میں جواب دیا جائے پہلی بات تو یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ دس سال سے قطع تعلقی ہوئی ہے وہ جو بندہ میرا کالن پڑتا ہے یا میرا پروگرام دیکھتا ہے وہ کم و بیش گیارہ سال سے جانتے ہیں کہ میں نے یہ سہولت اپنے آپ کو فرہم کی ہے کہ میں نے اپنا راستہ علیدہ کر لیا ہے اور میں نے یہ آپشن اپنے طور پر اپنے لئے ایکسسائز کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرا عمران خان سے ایک رشتہ نہیں ہے میرا ان سے ایک رشتہ ایسا ہے جو نہ عمران خان صاحب نے بنایا نہ میں نے بنایا نہ اس رشتے سے انکار میں کر سکتا ہوں نہ عمران خان کر سکتے ہیں اور وہ ہمارا خون کا رشتہ ہے اور وہ اللہ میاں نے بنایا ہے میں گیارہ سال سے لا تعلقی ہوں لیکن اس لا تعلقی میں دو تین چیزیں میں نے اپنائی ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ میں عمران خان صاحب کو جب بھی حدف تنقید بناؤں گا میرے لئے بہت سارے نو گو ایڈیاز ہیں اور میں ان میں کبھی نہیں جاؤں گا ان کی ذات شخصیت اور نجی حوالے سے کبھی بات نہیں کروں گا دوستوں میں بھی نہیں کرتا نجی محفلوں میں بھی نہیں کرتا اور یہی ردبہ عمران خان صاحب کی باقی فیملی میمبرز کو بھی حاصل ہے ایک بات حتمی ہے ایک بات خطرناک ہے اسٹیبلشمنٹ کے کسی کونے میں کوئی خواہش نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کی یا ریلیف دینے کی یا این ارو دینے کی باقی درمیان میں میرے جیسے کئی لوگوں کی خواہش ہے ایسے ہو جائے یا ویسے ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا تو یہ انہوں نے بات کی دوسرا پشاور میں جناب پاکستان طریقین صاحب کی ریلی میں شریک آٹھ سے زائد کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ جو کارکن ہے وہ عمران خان سے اظہارے یگ جیتی کے لیے موٹر سیکل ریلی نکال رہے تھے اور کارکن جیسے ہی روڈ پر آئے تو پولیس نے چھاپا مار کر آٹھ کارکنوں کو گرفتار کر لیا جبکہ مزید کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں تو یہ جناب اب تک کی اپ ڈیس تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ